سب سے پہلے خدا مکی اصم سیناسری میں میرے تمام حضروں کو میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں برا بہت بہت سلام اور تمام بچوں کو برا بہت بہت پیار سلام کے بعد میں دل و جان سے خدا مکی اصم سیناسری کا شکم دار ہوں اور اپنے پاسٹر دنابے محترم پاسٹر شرزاد صاحب کا اور باقی تمام خادمین کا اور پوری کلیسیا کا جنہوں نے مجھے پھر یہ موقع دیا کہ میں میٹ آف گارڈ خدا کا پاک نام اپنے لوگوں تک پچھاؤں دا کے پر روح اس روحانی فراد سے سیر اور سوڈاو کر 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 پائیں اور خدا کا عشیق ادا کریں آمین پھر ایسی سوڈ خدا منت کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلامے سے مقاتس جہونا عرف کا مقاش کا اس کا آخر باب اس کی داس آیت میں لکھا ہے خدا منت کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلامے سے مقاش جہونا عرف کا مقاش کا آخر باب اس کی داس آیت میں لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تو اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو بشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تو اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو بشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے اور سات آیت میں لکھا ہے اندرgeschstarter کی باتوں میں جلال میرے پاس ہے اس اجہوoz مبارک کلام کے باتوں پر عمل کرتا ہے کیانت کہا جی brings مبارک کلام کی موجود کی باتوں پر عمل کرتا ہے میرے سیزوں جو ہنا اور ہم بتا رہا ہے خدا کا بندہ کہ مجھے خدا ہم کے عزیزتہ نے کہا ایک تو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نظریک ہے دیکھ میں جنت آنے والا ہوں مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے میرے سیزوں آج ہم نے اپنی زندگی میں یہ بور کرنا ہے کہ ہم صرف خدا کے بعد کلام کو پڑھتے سنتے ہیں یا اس پر عمل بھی کرتے ہیں اگر ہم عمل کریں گے تو میرے سیزوں ہمیں بلیسک ہوگی ہمیں برکت ملے گی ہم برکت پر برکت پائیں گے اور خدا منت کا شکر ادا کرے گے آج ہم خدا منت کے زندہ اور متدست چلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے بکتس زبور کی کتاب اس کا گیرہ زبور اس کی آخری آیت ساتھ آئے خدا منت کے زندہ اور مکدس چلالی پاک کلام میں سے بکتس زبور کی کتاب اس کا گیرہ باپ اس کی آخری آیت یعنی ساتھ آئے کلیسیا میں سے جس کو خدا منت کا پاک خوہ حطایت کرے وہ کیونکہ خدا منت صادق ہے وہ صداقت جو پسند کرتا ہے راز دواز اس کا دیدہ حاصل کریں گے سو خدا منت کے پاک اور مکدس کلام کے پڑے رسول جانے پاک خدا منت کی خاص راہ سے برکت ملے ہو میری عزیزو خدا منت کے زندہ اور مکدس چلالی پاک کلام میں سے مکدس زبور کی کتاب اس کا گیرہ زبور اس کی آخر ساتھ آئت میں ہم نے پڑا ہے کیونکہ خدا منت صادق ہے کیا پڑا ہے کیونکہ خدا منت صادق ہے وہ صداقت صداقت کو پسند کرتا ہے راست بعد اس کا دیدار حاصل کریں گے یعنی نکاح کہ راست بعد اس کا دیدار کریں گے لیکن یہ نکاح ہے مکدس جوز ربی فرماتا ہے کہ راست بعد اس کا دیدار حاصل کریں گے پیرے سی سو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سٹرگر کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی احمد ساتھ پڑے گی اپنے آپ کو گار نہ پڑے گا اپنی خودی کو اپنے گوانت کو اپنے حسد کو اپنے پرکس کو اپنے قصرکے کو اپنی بیلت کو انکار نہ پڑے گی ٹھیک قضاء پی آگا نہ پڑے گا انکار نہ پڑے گا اس کے پہلے کیا رکھا ہے خدا منت صادق ہے کیا رکھا جی؟ خدا منت صادق ہے اور وہ صداقت کو پسند کرتا ہے کیا کرتا ہے صداقت کو پسند کرتا ہے قدامت سچا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سچائی کو پسند کرتا ہے قرآن مقدس میں سے مقدس سبور کی قتاب اس کا ایک سو انیس سبور بس یہ ایک سو ساٹھ آئیت طریقہ ہے تیرے قرآن کا خلاصہ سچائی ہے تیرے قرآن کا خلاصہ سچائی ہے تیری صداقت کے کل احکام عبدی ہے ریزگار کیا ہے صداقت کے کل احکام عبدی ہے عبد تک رہیں گے اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ کیا ہے سچے ہیں اور وہ کیا ہے عبد تک قائم رہیں گے ہم اس دنیا سے جلے جائیں گے بڑی نسلیں چلی گئی بڑی نسلیں آئیں گی ایک طرح خدا مند کی احکام جو ہے خدا مند صداقت جو ہے خدا مند کی وہ قائم اور قائم جلے پیز گا یہ خدا کا پاک رم ہمیں بتاتا ہے آج ہم دیکھیں گے میرا جو ٹاپک ہے وہ راست واض ہے اور اس کے بعد کیا ہے اس کا دیدار دیدار جو ہے بڑی طلب کا لفظ ہے بڑے پیار کا لفظ ہے دیدار کا مطلب ہے دیکھنا لیکن جب ہم کسی کو بڑا پیار کرتے ہیں جس کو بہت چاہتے ہیں اس کو دیدار بولتے ہیں جیسے میں آپ کو بولوں کہ بھائی اشتیاق میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں آپ میرے پاس آئیں جی میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں تو بھائی اشتیاق کے دل کو میری بات شوئے گی کیوں شوئے گی کہ میں اسے محبت سے بولا بھائی یہ بھی کہہ سکتا ہوں بھائی اشتیاق آپ میرے پاس آئیں بھائی اشتیاق کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن جب ہم دیدار بولیں گے بھائی اشتیاق بھولی گا بہت اچھا مجھے لفظ بھی آج میرے زیزوں کتنے لوگ خدامنید یا سبحانت کی کو دیکھنے چاہتے ہیں بہت روگ ہیں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے مسیحی لوگ کو خاص کر PHDAMS کی کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دیکھنے سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم راست کب ہیں کیا ہم راستباز ہیں کہ ہم نے خدا کی راستبازی کو پورا کیا ہوا ہے کیا راستباز میں آج ہم نے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا خوبیاں ہیں راستباز میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اللہ مقدس کے حوالہ سے ہم دیکھیں گے خدا کی راستباز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے جائب تھا اور نو خدا کے ساتھ ساتھ جدہ تھا دوسرا جکے حوالہ مقدس ایوب کی کتاب اس کا پہلا باپ اس کی پہلی دو ایاب کرام ایم مقدس نے سے اور اس کی سر زمین میں یدود نام ایک شرط کامل ایوب نام ایوب وہ شرط کامل اور آخباز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دو رہتا جس کے ہاں ساتھ جی بس پہلا کیا ہے مقدس نو نبی وہ کیا تھا راستباز تھا اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور کیا ہے نو خدا کے ساتھ خدا سے کے ساتھ چلتا رہتا تھا خدا کے کیا ساتھ تھا ساتھ چلتا رہتا تھا خدا کو بھولتا نہیں تھا دوسرے نمبر پر ایوب نامی جو ہے وہ کیا ہے وہ شخص کامل اور راستباز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دو رہتا تھا اور بھی بہتا ہے لیکن میرے سیسوں یہ دونوں جو آدمی ہیں دونوں جو خدا کے بندے ہیں ان میں خوبیاں ہیں کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا امیل ہے خدا سے آر سے پتی سے دور رہتا ہے جی پھنیز کا اس کے بعد کیا ہے کرتس بھٹی کی اندھیل اس کا پہلا باب اس کی پہلے باب میں کیا لکھا ہے اب یسون سی کی پدائش اس طرح ہوئی جی سنگئے اب یسون سی کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی با مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹے ہونے سے پہلے لول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی بس اس کے شوہر میں یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا چُبکہ اسے چھوڑ دینے کا عدادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کرتا اور یوسف ابن زعود اپنی بیمی مریم کو اپنے ہاں لیانے سے نہ ڈال کیونکہ جو اس کے پیٹ پہ ہے وہ رول قدرت کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور کو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے گناہوں کو ان کے گناہوں سے لجانت دے گا پیزدار کبسہ مریم کا جو شوہر تھا وہ کیا تھا یوسف راستباز تھا جو راستباز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہیں خواب میں اسے دکھائی دے کر بولتا ہے کیا کرتا خواب میں اسے دکھائی دے کر بولتا ہے جو راستباز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ خدا اپنے فرشتے سے اب بھی خود بات کرتا ہے آج میرے سیزوں راست باز روحوں کو پسند کرتا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم راست باز کیسے بن سکتی ہیں رحمت پاتلہ میں سے دیکھیں گے ہم راست باز کیسے بن سکتے ہیں خوبیات ہم نے سنی راست باز روحوں کی اور بھی بہت روح ہیں لیکن آج دیکھیں گے ہم راست باز کیسے بن سکتے ہیں مکدس میں سے کرنٹیوں کے رام مکدس پروس رسول کا خط کرنٹیوں کے رام مکدس پروس رسول کا خط اس کا پندرہ باب اس کی پہلا کرنٹیوں اس کا پندرہ باب اس کی تیتیس اور چیتیس آیت میں رکھا ہے تنہیں اب نہ تھو بری صحبتیں اچھی آلتوں کو بھگاٹ لیتی ہیں راست پاس ہونے کے لئے کنوش میں آو اور گناہ نہ کروں کیوں کیا لکھا ہے فریم نہ کھاؤ بری صحبتیں اچھی آلتوں کو بھگاٹ دیتی ہیں راست پاس ہونے کے لئے گوش میں آو اور گناہ نہ کروں پریم نہ کھاؤ ابلیس سے پریم نہ کھاؤ بری صحبتیں بری بیٹھک اچھی آتوں کو بھگاٹ دیتی ہے راست پاس ہونے کے لیے پوشت میں ہو اور گناہ نہ کر راست پاس ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پوشت میں نہیں راست پاس بننے کے لیے پوشت میں رہنا ضروری ہے کیونکہ ابلیس کو ہے کوئی شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھر رہا ہے کہ کس کو پھا ہوتا جسے اطاعت رہنا ہے ابلیس سے ابلیس خود کام نہیں کرتا آج یاد رکھیں ابلیس خود کام نہیں کرتا ابلیس کسی بھائی سے کسی بہن کے کسی بیٹی کے کسی بیٹے کے تھو آگر آپ سے کام کر سکتا ہے آپ کو برباد کر سکتا ہے لیکن آپ تو خدا میں ہیں اگر آپ کی اولاد آپ کے بچے آپ کے میٹے میٹیا آپ کے دوست آپ کے کوئی دریبی دوست جو ہے ابلیس میں ہے تو بریس ان کے اندر سے آگر ابلیس کا سب سے بڑا اٹیک ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس ہے وہ خود تو آپ خدا کے خاتم ہیں آپ خدا کے ساتھ جانتے ہیں آپ نے راست بازی پائی جاتی ہے ابلیس وقت نہیں کام کرے گا تو وہ کسی دوست کے وسیلہ سے کسی بائی کے وسیلہ سے کسی بہن کے وسیلہ سے کسی بیٹی کے وسیلہ سے آپ کو گھلانے کی کوشش کریں خدا کا بندہ فرماتا ہے پریب نہ دھاؤ پریس حبتیں اچھی آدموں کو بگاڑ دیتی ہیں راست باز ہونے کے لیے پوش میں ہو اور بھلاں نہ کریں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آریبیٹک کیسی ہیں ہم کل لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کے آپ سے سب ڈریکٹ کو نہیں ہم دیس لڑ رہا لیکن کیا ان کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ بلیس لڑ رہا ہے لیکن کہ اکرام ایم پیدس میں سے مگردس دعوت نبی خدا کا بندہ فرماتا ہے پہلے زبور میں مبارک ہے وہ جو شرینوں کی سراح پر نہیں چلتا سنیئے خدا کا بات مبارک ہے وہ جو شرینوں کی سراح پر نہیں چلتا اور خدا کروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور تھٹھا بادوں کی مجلس میں نہیں پیٹھتا کیا کہتا ہے وہ مبارک ہے وہ خدا کا برگزیتہ ہے وہ خدا کا چونا ہوا ہے خدا اسے تیار کرتا ہے وہ مبارک ہے اس لیے وہ شریروں سے پیچھے اٹھ جاتا ہے مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور چھٹا بازوں کی مجرس میں نہیں بیٹھتا والکہ خداون کی شریعت میں اس کی پوشت ربودی ہے اس میں خداون کی شریعت میں اس کی پوشت ربودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن راہ دوسرا دیہان رہتا کیا کرتا ہے اس کی شریعت پر دن رہتا ہے پوشت رخت کی مندھ ہوگا جو پانی کی نتیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر بھلتا ہے اور اس کا پتہ ابھی نہیں مر جاتا سمجھوں کو چھو کریں بار بھر ہوگا اللہ علیلوش دونے راستوات راستوات بھلنے کے لیے میں ہوش میں رہنا پہلا پہنٹ ہے ہم نے پیس سے جنگ کرنی ہے پیس سے fight کرنی ہے اور کیا کرتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریعوں کی صلاح پر نہیں چاہتا ہم نے شریعوں کی مشرے پر نہیں چاہتا ہم نے اپنے دھوا کو اپنی اکل کو اپنی ساری اکل قدامت پر دینی ہے قدامت پڑی اپنے اکلام کے مطابق زندہ کا تاکہ میں تلی اکلام کے مطابق زندہ نہ ہوں مبارک ہے وہ جو شریعوں کی صلاح پر نہیں چاہتا اور غطہ کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا خداوند کی شریعت خداوند کا باقلام یہ جو ہے خدا کا باقلام ہے خداوند کی شریعت پر دیروہ یہ نہیں چرچ میں آیا تو بولا عبادت کے جائم عبادت کا نہیں خداوند کا باقلام بولتا ہے بلکہ دیر رات خداوند کی شریعت پر اس کا دہار رہتا ہے کیونکہ کرام مقدس نے لکھا ہے رومیوں کے خات اس کے دوسرے باپ اس کی تیرہ آنے تھی لکھا ہے کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نصیق راست باز نہیں ہوتے کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نصیق راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمر کرنے والے راست باز چھہرائیں جائیں گے یہ خدا کا پر کلام دیتا ہے رومیہ کا خط اس کی تیرہ ہے تجھ کا ہے کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نصیق راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمر کرنے والے راست باز چھہرائیں جائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم راست باز دنے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا خدا کے باق کلام پر خدا کے مقدس کلام پر ہمیں دن رات دھیان کرنا پڑے گا کیا کرنے پڑے گا جی دن رات یہ نہیں کہ چرچ میں آئے تو خدا کا پاک کلام سن لیا اور حسنے میں کہ تو پاک کلام کو بھول ہے نہیں آگے کیا لکھا ہے من کے خدا بسترخت کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے پخت پر بھالتا ہے اور جس کا پتہ ابھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ کرے بار اگر ہوگا بسترخت کی ماند ہوگا وہ ہر وقت دھرا برا رہے گا اس میں کوئی اس کی رکاوٹ رسنے میں نہیں آئے گی کیونکہ خدا بسترخت کی ماند ہوگا وہ خدا کے پاک کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ایک منٹ بھی پیچھے نہیں ہوتا اس لیے وہ سرخت کی ماند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے پخت پر بھالتا ہے اور جس کا پتہ ابھی نہیں مر جاتا سو جو کچھ ہو کرے بار بہرو جو بھی کام کرے گا دنیا کا کرے گا کسی قسم کا کام کرے گا اس میں دقابت نہیں آئے گی کیونکہ خدا حدود اس کے ساتھ ہے آگے کیا رکھا ہے بلکہ شریر ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ بہت سے ایک ایماند ہیں جنہیں خدا اڑا لے جاتی ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہے گے نہ خطاکار ساتھوں کی جماعت میں جبکہ ساتھ خدا من ساتھوں کی رات جانتا ہے ترشیرینوں کی رات عبود ہو جائے گا آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے ہمارا چرچ بہت ڈور ہو چکا ہے لوگوں کے دلوں میں بہت قدی آ چکا ہے ہمارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے صرف ایک ہی خدا کا پاک کرام ہے ایک ہی پاک کرام ہے جو ہمیں پاک کر سکتا ہے جو ہمیں صاف کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم جتنا مرضی کو شکر ہیں ادھر بھاگیں ہم کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتے ہمارے دل صاف نہیں ہو سکتے حبلیس یہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو دوا کر رکھوں انسان کو اٹھنے نہ دوں میرے سیزو آج وقت ہے آج ہم زندہ ہیں اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں یہ چاہئے کہ میں خدا کے پاک کرام کو ار وقت بندے رضا رکھنا چاہئے اس لیے قدس پترس قصور اپنے خط میں کہتا ہے قدس پترس قصور کا خط پہلا خط اس کا تین باب اس کی داستہ بارایت میں یوں لکھا ہے قدس پترس قصور کا پہلا خط اس کا تین باب اس کی داستہ بارایت میں یوں لکھا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے کیا کرے؟ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے زبان کو بدی سے پروٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے ایک نعرہ کرے اور نیکی کو عمل ملائے صلاح کا طالب ہو اور ہر وقت اس کی کوشش پہ رہے کیونکہ خدا مند کی نظر راست پالوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہوئے ہیں مگر بدکار خدا کی نگاہ کیا دکھایا جی؟ سنجھے خدا مند کی نگاہ میں پریلز گاڈ ہیلیلوگی میں اپلدس میں رکھایا چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دین دیکھنا چاہے کون کہتا ہے کہیں اچھے دین ؟ کون کہتا ہے میں صادیٹا صاحب چاہتا ہے ص toxicity صاف چاہتا ہے مجھے خوشی ملے مجھے بلیسنگ ملے مجھے قوت ملے مجھے طاقت ملے مجھے عزت ملے مجھے ھشjasمت ملے مجھے کیاہ؟ ہمیشہ کی زندگی ہے صاحب سے بین چیزہ؟ چنانچہ جو آپ کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے زبان کو بدی سے اور ہنڈوں کو مقر کی بات کہنے سے بدی سے کنارہ کرے کس کی طرح؟ اکدس نو بدی اکدس عیوب نبی کی طرح بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے سرہ کا طالب ہو اور ہر وقت اس کی کوشش میں رہے سرہ کا طالب ہو سرہ کس کو بولتے ہیں کس سرہ کس کو بولتے ہیں سرہ سرہ دلنا کوئی بنا نہیں چاکتا سرہ کیا سرہ محبت کا بولتے ہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بزرگوں میرے خلا کے خاتم لوگوں کلام اے اوکا تصمیح ہونہ بھی ختم کر جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم سب جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں ہے چاہیے جو محبت نہیں رکھتا وہ ملتا ہے اور اس کا ایک بہت 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 بھی میں سب سے پہلے مجھ پر قرام ساتھر ہوتا ہے کیونکہ میں اپنے لوگوں کو خدا کے قرام پر تو جو دینے کے لئے فتا کا پاک پرام روشتا ہے ریس گار ہلیلوشی آج کا اقرام سبوں نے میرے لئے ہو میرے خاندن کے لئے ہو میرے اپلیسیاں کے لئے ہو میرے تمام خادمین کے لئے ہو تاگے آج کے اقرام کے وزیرہ سے ہم کس رسی برکت پائیں اور اپلیس کو شکس دے سکیں ریس گار ہلیلوش ہلیلوشی کیا دکھائے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت ہی حالت میں رہتا ہے مرسا ہوتا تو نہیں سکتا ہے لیکن بہت مرسے ہیں بہت کدھر نظر دیکھیں چچوں میں چھائیں کدھر بھی دیکھیں مرسے ہی مرسے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو خدا کے قرام دنگا روشن ہے اس کا جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے عذابت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم سب جانتے ہو تو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی مجھود نہیں جاتی ہے خدا نے حکم گیا تو خون نہ کرنا کچھ والی نہ کرنا یہ خدا کا حکم ہے ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو توڑتے مرودتے رہتے ہیں اور خدا کے ساتھ حضاردار رہتے ہیں کیونکہ خدا مدھم نے کیا کہتا ہے چون دیرے تک حضاردار ہے تو خدا مدھم نے کیا کہتا ہے ہم جان تو بہت دور کی بات ہم دل نہیں دیتے ہیں اپنے دل کو جو دل نہیں کیونکہ خدا مدھم کا روح دلوں میں بہستا ہے یہ کدھر بہستا ہے دلوں میں بہستا ہے خدا مدھم اینٹ کے گھروں میں نہیں رہتا خدا مدھم ہمارے دلوں میں سپنے پترنا چاہتا ہے اسی لئے خدا مدھم یہ سنتیوں آپ نے نے اپنے پرمایا کترش گہونہ کی انجیر مستق چودہ باپ مسلیق کی سائل جس کے پاس میرے حکم ہیں جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اسے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرنگا خدا مدھم خدا مدھم کیوں نہیں جو میرے داہ جو کام پر بہت لوگ ہیں جو خدا مدھم کے روح پر دست کو دھونتے ہیں یہ میں نے ان کو مدھم چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہلے راست پاس بھننا ضروری ہے کیا رکھا ہے راست پاس بھننا ضروری ہے جب ہم راست پاس بھن جائیں گے تو میرے حسوسوں خدا مدھم ہمیں بریس کرے گا خدا مدھم ہمیں برکت دے گا رامیم قدس نے کیا رکھا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھی دن دیکھنا چاہے زبان کو بدی سے اور ہڑوں کو وطر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے پنارہ کرے کو لیکی کو عمل میں لائے سرہ کا تانک ہو اور ہر مقبض کی کوشش پر رہے کیونکہ خدا مدھم کی رضا راست بازوں کی ضرور ہے تو اس کے کون ان کی فریاد پر لگے کن کی فریاد پر شریعوں کی دعا پر شریعوں کی دعا پر خدا مدھم شریعوں سے غفرت کرتا ہے کیونکہ اکرامی قدس نے کہہ جگہا ہے اس کے کون ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں مگر بدبار خدا کی اس کی فریاد پر خدا مدھم کی دعا اس کی سنتا ہے راست بازوں میرے عزیز و اکرامی اپنے کا تصمیر رکھا ہے کیا پون کا خط اس کا آخر باب تصمیر رکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت بخش ہو سکتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ زمین پر مینہ برسے تینا چاہ ساڑھے تین برس تدین پر مینہ برسا پھر اس نے دعا کی اور زمین پر مینہ برسا اور تینا چاہ ساڑھے ایلیا کیا تھا راست بازوں سان اس نے دعا کیسے کی وہ مو دربی نیند میں کی آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ جوش میں تو آج لوگ بھرتے ہیں بھئی جوش میں وہ دعا کرے گا جس کو خدا کا رو ملا ہو ریز گا یاد رکھیں جس کو خدا میں برکت ہی ہوئی ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا کیا تھا لوکر جیسی ہم انسان ایسے ہی تھا وہ نبی تھا وہ نبی کیسے بنا اس سے اپنا خدا کو دیتا ہے آدمی خدا لوگوں کو پیار کرتا ہے جو اپنا خدا کو دے دیتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی جانتہ ساڑھے تین برس ایک برس ایک برس نہیں دو برس نہیں سوڑھے تین برس اس نے گروہ جوش سے دعا کی کہ زمین پر بین آب رسے جنہچہ ساڑھے تین برس زمین پر بین آب رسا پھر اس نے دعا کی اور زمین پر بین برسا میرے عزیزو آج بھی خدا راستبازوں کی دواس سنتا ہے لیکن بدکار خدا کی نکام میں ہے بدکار خدا کی نکام میں ہے قدس نے لکھا ہے قدس امسال کی تابس کے پانچ پانچ میں لکھا ہے شرحین جو ہے شرحین کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اس کو کوئی بھی نہیں گرائے گا اس کو کوئی بھی نہیں پوچھے وہ اپنی برے کاموں کی وجہ سے اپنی بدی کی وجہ سے اپنی خان کی وجہ سے گر جائے گا ایک وقت آئے گا یہ خدا کا پاک رام بولتا ہے شریف کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں چکڑا جائے گا کیا کرے گا اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں چکڑا جائے گا اور تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کی وجہ سے گمراہ ہو یہ یہ گناہ ہے نا ایک رسی کی مالی ہے امسان ایک کتاب میں لکھا ہے پانچ باب میں شریر کو کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب رسیوں کو اموار بناہتا ہے شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں چکڑا جائے گا وہ تربیت نہ پانے کے سواب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کی وجہ سے آج میرے سیزوں ہم نے بتنا ہے ہم نے راست پاس بننا ہے جب ہم راست پاس بھم جائیں گے تو میرے سیزوں خداوند ہمیں بلیس کرے گا خداوند ہمیں برکت دے گا خداوند ہمیں اپنے جھلال کے لیے اپنے کلام کے لیے استعمال کرے گا ہلیلوشا آج میرے سیزوں وقت ہے آج ہم زندہ ہیں ہمارے نتروں میں زدگی کا دم ہے ہم جیتی جارہے ہیں جب اس دنیا سے جلے جائیں گے تو واقع دروازہ بند ہو جائے گا ابھی دروازہ کرا ہے کیونکہ قرآن میں مقاتص میں لکھا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا مرد خداوند کی صدائش نہیں کرتے نہ وہ جو خموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں آئے خداوند زندہ زندہ ہی تیری صدائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں میرے سیزوں ابھی وقت ہے آلے گلیاں بہنانا کچھ نہیں ملکی جی گلیاں کچھ نہیں سی زندید مرے نہیں جیسے مر جائیں گے تیر کانی مک جائے گی تیر کانی کیا آئے گی مک جائے گی کیونکہ اکرام میں اپنے در دس میں دکھا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی موت کے بعد ہم تلپہ نہیں کرسکے اپنا آم اپنے اقرار کا اقرار نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے اقرار کو اپنے اقرار کچھ پاتا ہے کام یاد نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترد کرتا یہ نہیں اس پر رحمت یہ نہیں کہ اقرار ہی نہیں خدا سے کرنا اقرار کر انتا ہے تو اپنے غنا کو پھر اپنے دل میں اپنی انڈر چھپا دارنا ہے اس وقت ٹائم آئے گا تو میں اس غناوں سے کیا کروں گا یہ نہیں یہ غنا خدا کہتا ہے جو اپنے غناوں کو چھپاتا ہے قام یام نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کرUDی اقرار کس سے کرنا ہے اپنے لازم لیکن جو ہوتا ہے اقرار کرتے ان کو ترک کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کا ذہم کرتا ہے میرے جیزو اگر ہم چاہتے ہیں خدا اللہ ہم کا ذہم کرے ہم کا ترس کھائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے بناہوں کو چھوڑ کر راست پاس بھرنا ہے جب ہم راست پاس بھن جائیں گے تو میرے جیزو مطمئن ہمیں بھر کر دے گا پیزگار کی کرا میں مقدس میں سے پڑے دیکھیں گے مقدس سبود کی کتاب ایک سو بارہ ثبود اس کی ایک تا چار آیت میں کیا لکھا ہے پیزگار ثبود کی کتاب ایک سو بارہ ثبود اس کی ایک تا چار آیت میں پڑی دی خداوند پہ حمد کرو مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈگتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسروع رہتا ہے اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی راست بازوں کی قولات مبارک ہوگی مال و دولت اس کے گاہ میں ہیں اور اس کی صداقت ابتک قائم ہے راست بازوں کے لیے طریقی میں نور چمکتا ہے مرحیم و کریم اور صادق ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈگتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسروع رہتا ہے کیا کرتا ہے خداوند سے پہلا پڑی کیا ہے ڈگتا ہے جو خداوند سے ڈگتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسروع رہتا ہے فریز کا اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی راست بازوں کی قولات مبارک ہوگی مار اور دولت اس کے گھر میں ہے اس کی صداقت عبر تک قائم ہے فریز کا کیا ہے اس کی صداقت عبر تک قائم ہے یہ ایک مانٹیج ہوگا نسل زمین پر اس کی اولاد بھی جو ہے وہ بھی زمین پر کیا ہوگی زور آور ہوگی طاقت پر ہوگی اس میں پاورفل ہوگی اس کو کیا ہے اس کے مولو دولت بھی ان کے گھر میں ہوگا اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی راست بازوں کیلئے ہندیرے میں کیا ہوگی اجازہ ہوگا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دارے تپاس بن جائیں تو خود ہمیں برقات دے خود ہمیں بریس کرے خود ہمیں قوت اور طاقت دے تاکہ میرے عزیزوں ہم خدا کے قرام کم تب زندہ رہیں اور ہم دارے تپس بنیں گے اور خدا سے ڈرھتے رہیں گے تو خود ہمیں ہر طرح کی نحمت دے گا کیا کرے گا ہر طرح کی نحمت دے گا ہر طرح کی برکت دے گا ہر طرح کی بلیسن دے گا تا کہ ہم زمین پر گیا ہوں گے قابر فل ہوگے ہماری قرآن بھی اس بیئے پر قابر فل ہوگی آج کی حبالہ پڑھیں گے مقدس پاس کی کتاب اس کا آخر باب اس کی بارہ اور چودہ چی لامن قدس میں سے مقدس پاس کی کتاب اس کا آخر باب اس کی بارہ اور چودہ ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل قلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک اشیدہ چیز کے ساتھ بلی ہو وہ بری عدالت میں لائے گا آمین میرے عزیزو کیا لکھا ہے سو اب آئے میرے بیٹے جی کیا کر بھائی آپ سب کچھ سنایا گیا حاصل قلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیا کر اس کے حکموں کو مان خدا سے ڈر اور اس کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک بیپو وہ برا ہو وہ اچھا ہو عدارت پہ لائے گا یہ نہیں کہ ہم مسیح ہیں تو ہم مارے ایمال کے مطابق خدا ہمیں گدر آ دے گا دیکھ میں جلت آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے محفت دینے کی یجر میرے پاس ہے فرفہ امیگا ابتدا انتہا اول اور آخر مبارک ہیں وہ جو اپنے جھامید ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور اندروازہ ویسے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے بدگاٹ جادوگر بدپرست عرام خار پونی اور ایک جوٹی بار کے پسند کرنے اور کرنے بارا باہر باہر دے گا میرے چیزوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا من صلی اللہ بلیس کرے خدا من صلی اللہ بھرکت دے تو ہمیں اپنے اپنے جاموں کو دھونا بہت سروری ہے اپنی غنا علودہ زندگی کو ترک کرنا بہت سروری ہے جب ہم اپنی غنا علودہ زندگی کو ترک کر دیں گے تو میرے چیزوں خدا کا روح ہمارے دھو میں بس جائے گا کیونکہ خدا من کاروں پاک ہے خدا کا روح پاک ہے وہ پاکیس کی میں آنا چاہتا ہے وہ گندگی میں نہیں آنا چاہتا خدا مند کا روح پاک ہے وہ پاکیس کی میں آنا چاہتا ہے اگر ہمارے جب ہم اپنے دیروں کو پاک کر دیں گے تو خدا کا روح پٹو میٹی ہمارے دن میں آئے کیونکہ ہم خدا کے برزیدہ لوگ بن جائیں گے خدا کے ساتھ خوصادار بن جائیں گے جب ہم خوصادار بن جائیں گے تو میرے چیزوں خدا ہمیں پیار کرے گا خدامت ہمیں اپنے جھرات کے لیے اپنے کلام کے لیے اپنے لوگوں اس کے ساتھ کامت اور پیار کرنے کے لیے استعمال کرے گا ابھی وقت ہے ابھی ہم زندہ ہیں ہمارے نفتروں میں زندگی کا دم ہے ہم جیتی جان ہیں جب کس دنیا سے جلے دیں گے تو میرے جیسے تو دوبار کا دوبارہ بند ہو جائے گا کیونکہ خدامت یعنی سمسی ناثری نے ہمارے بہت سے بہت سے دوبھٹا ہے اس نے اپنے کام خون سے میں آس باز کرتا ہے خدا کا خون جو ہے ہمیں ہر وقت ہر گھڑی ہر لنہا خدا کا خون مانتا رہنا چاہیے کیونکہ خدا کا خون جب ہمیں پاک کر دیتا ہے تو ہم خدا کے ساتھ بہت کر دیتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا کے ہر بات کو مانتے ہیں اب یہ کیا ہے ابھی وقت ہے ابھی ہم زدہ ہیں ابھی کچھ ہی نہیں بگرا اس میں ہمارے واسطے بہت سے دوبھٹائے اس نے اپنوں پیروں میں کر خسری میں نیزہ اور ساتھا کاتوں کا تاج بہت کر ہمارے لئے صریف پر کفال آ ہوا اس نے صریف پر اپنا بہت خون بہادر ہم کو خرید دیا تا جہاں اس کے پاک خون کے خریدے ہوئے حلاق نہ ہم برکے حیشہ کی خدا کی بہت ہے قدامت میرے ایسی دو پرامر کے دستگر کا ہے قدامت کسی کی حلاقت نہیں چاہتا بلکہ یہ ہی چاہتا ہے کہ سب بھی توبہ تک نبہت کریں باتا ہم مجھے اور آپ سب کو آج دیکھا دیکھا ہمارے بھی بزا دے گی قفیق باتا فرمائے قدامت وردگر ملیب بردہ بیشی شکریہ سال راکھا شکریہ 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 شکریہ